بہادرگڑ میں آج انہیلو کے پردیش ادیقش ایمام بہادرگڑ سے پور ویدھائیک نفی سنگھ راٹھی پر جان لیبہ حملہ ہو گیا تصویروں میں آپ دیکھیں تو ان کی گاڑی کے اوپر تاور توڑ گولیاں برسائی گئی جس کے کارن وہ اور ان کے ساتھ ان کے جو سرکشا کرمی تھے وہ بھی گمبی روپ سے گھائل ہو گئے نفی سنگھ راٹھی کو ترنت بہادرگڑ کے ہی ایک ہسپتال میں پنچایا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے انہیں ملت خوشت کر دیا ان کی موت کے بعد پولیس کی جو ٹیمیں ہیں وہ جانچ میں جھڑ گئی اور پولیس ٹیمیں موقع پر جا کر گولیوں کے کھول اکٹھا کرتے ہوئے نظر آئی اسی دوران ایس پی جو ہیں وہ موقع پر پہنچے کیا کہہ رہے ہیں آئیے آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں یہ گولی چلنے کی سوچنا ملی ہے اور اس میں ہماری ساری سی آئیے کی ٹیمز اور ایس ٹی ایف جو ہے کارے کر رہی ہے اور جو بھی اس میں آروپی ان کو شکر ارسٹ کیا گیا نفی سنگھ کی موت کے بعد انہیلو سپریمو ابی سنگھ چھوٹالا جو ہیں وہ بہادرگڑ ہسپتال میں پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے پریجنوں سے ان کا حال چال جانا اسی بیچ ہریانہ کے گرہ منتری انیلویچ کا بھی بیان سامنے آیا ہے جس پہ ویز نے کہا کہ ان کی ادھکاریوں سے بات ہوئی ہے اور اس معاملے میں سخت کاروائی ہوگی جوکت گھٹنا ہے اور نفی سنگھ راتھی میرے ساتھ بھی بیدھائی کر رہے ہیں میں نے سارے ادھکاریوں سے بات کی ہے اور وہ کو کہا کہ بھائی سوطرنت کاروائی کریں ایس ٹی ایف کو بھی ہم نے لگایا ہے تو مجھے امید ہے پولیس جلدی کاروائی کرے گی اس میں اب سارا اتنی جلدی بتانا ٹھیک نہیں ہے ساری چیزوں کا پتہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہی بتا سکتے ہیں